اسلام علیکم ناظرین جیسے کہ آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ ہم کراچی کے بڑے مینہ بازار میں موجود ہیں اور ایک چیز میں آپ کو بتاتی چلوں ناظرین کہ چاند نظر آ چکا ہے عید کا اور آج چاند رات ہے آپ دیکھ رہوں گے میرے پیچھے بازار میں بہت زیادہ رش ہو رہا ہے خواتین کا جی ہاں یہ مینہ بازار ہے یہاں چونیاں بھی ملتی ہیں یہاں پر مہنڈیاں بھی لگتی ہیں تو ناظرین ہم آپ کو رکھتن فرکھتن آہستہ آہستہ ہر جگہ لے کے چلیں گے تو آئیے میرے ساتھ ہم چلتے ہیں سب سے پہلے مینہ بازار میں جہاں چونیاں مہنڈیاں لگتی ہیں آئیے یہاں چلتے ہیں آجائیے السلام علیکم بھائی علیکم سلام بھائی جی کتنی مہنڈیاں بیچھ لی آت شیک آٹن نکل گئے بہن ماشاءاللہ ماشاءاللہ شیک آٹن نکل چکے ہیں یہ کونسی والی مہنڈی ہے یہ مصررے بھی ایک دھوم ہے نہیں یہ آج کار مہنڈیوں میں بھی ناظرین کلر آئے ہیں لال کلر کی مہنڈی اور براؤن مہنڈی اور بلیک مہنڈی اور گلیٹر باری مہنڈی تو یہ کونسی مہنڈی ہے یہ بریڈل مہنڈی ہے ریٹ کلر کی تو یہ آج کار ایمرجنسی کون کا بھی تو دور ہے یہ ایمرجنسی کون نہیں یعنی کہ پوری رات لگا کے رکھو پھر صبح کلر آئے گا اور جس کے ایزمن جی اپنی بائی سے پیار کر دو اس کی کلر وی آئے پی آئے گا جی ناظرین میں آپ کو دکھاتی چلوں کہ یہاں ایک لیڈیز مہنڈی لگا کے نکلی ہیں تو آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں اسلام دیکھیں ماشاءاللہ انتہائی حسین مہنڈی آپ دیکھ رہے ہوں گے ہاتھوں پہ لگی یہ دیکھیں آپ ہاتھ سیدھے کیجئے یہ دیکھیں ناظرین یہ دیکھیں ناظرین چاروں ہاتھوں پہ مہنڈی لگی ہوئی ہے اور انتہائی حسین مہنڈی لگ رہی ہے آپ کو پتا ہے کہ جب تک لڑکیوں کی مہنڈی نہ ہو تو ان کی ایز ادھوری ہے ان کی ہر خوشی انفیکٹ ادھوری ہے جب تک ان کی ہاتھوں میں مہنڈی نہ لگے تو کیسا لگ رہے آپ کو بہت اچھا لگ رہے مہنڈی سے مطمئن ہے جی بلکل یہ جو ڈیزائن لگایا ہے اسے کیا کہتے ہیں دیزائن کیجویلی ہے یا کیتے ہیں انڈیاں ڈیزائن آربین ڈیزائن کیجویلی ہے تو آپ سیدھا کر کے ہمارے آرڈیونس کو بھی دکھائیے یہ دیکھئے یہ انتہائی حسین مہنڈی ہے بہت خوبصورت لگ رہی ہے ہاتھوں میں جی ابھی ہمیں یہاں ایک بچی ملیے جس نے ہاتھوں میں بہت ہی پیاری مہنڈی لگائی ہوئی ہے چلے آئیے ہم آپ کو ملواتے ہیں اسلام علیکم مہنڈی تو آپ کی بہت ہی شاندار ہے کہاں سے لگوائی ہے مریم بیوٹی پالر مریم بیوٹی پالر ہاتھ سیدھا کیجئے یہ دیکھئے ناظرین اس بچی کے ہاتھوں پر لگی ہوئی مہنڈی انتہائی حسین لگ رہی ہے اسے دیکھ کر میرا بھی دل لل جا رہا ہے کہ میں جلد جل جاؤں مہنڈی لگوال ہوں بہت خوبصورت ہے بہت پیاری لگ رہی ہے آپ کو کسی لگی ہے مجھے بھی بہت پیاری لگی ہے اید کی شاپنگ پوری ہو گئی جی بالکل ہو گئی ہے کپڑے اپڑے سب آگا جی سب کچھ آگیا ہے چلیں جی بس مہنڈی رہ گئی تھی وہ بھی ہو گئی جی بچی کی خوشی تو آپ کو نظر آئی نہیں ہوگی کہ چاند رات میں اس نے اید منا لیے کہ وہ بہت خوش ہے اس کے کپڑے پورے ہیں اس کی مہنڈی لگ چکی ہے مہنڈی لگ رہی ہے اید ہے اس لیے لگا رہے صحیح تو کب سے لگا رہی ہے یہ دو تین سال ہو گئے تو کیا ریٹ لیتی ہاں مہنڈی کے کیا چارجز آپ کے چی ہنڈڈ ہاف ہاتھ کے یا فل ہاف کے اچھا اور بیٹا کیسی لگ رہی ہے مہنڈی آپ کو اچھی اچھی لگ رہی ہے بہت زیادہ بہت زیادہ مہنڈی پسند آ رہی ہے یہاں پر اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مہنڈی واقعی بہت حسین لگ رہی ہے یہ دیکھئے ناظرین میں آپ کو دکھاتی چلوں کہ واقعی مہنڈی بہت خوبصورت لگ رہی ہے یہ دیکھئے تو یہ اس کے کب سے آپ یہاں پر ہیں تین سال ہو گئے تین سال سے ناظرین یہاں پر مہنڈی لگا رہی ہے اس جگہ پہ بیٹھ کے یہ آپ دیکھ رہے ہیں جس طریقے سے میں اس وقت ایک چپلوں کی شاپ پر موجود دوں یہاں پر فینسی چپلوں کی بھرمار لگی ہے اور ہر طرح کی چپلے ہیں خوبصورت چپلے ہیں اور کافی رش ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے میرے اعتراف میں لیڈیز کا بہت زیادہ رش و شور ہو رہا ہے تو چلیئے آئیئے دیکھتے ہیں کہ یہاں میں لیڈیز سے بات کرتی ہوں ان کا کیا خیال ہے کہ یہاں کی چپلے انہیں کچھ پسند آئی یا نہیں کچھ لیا یا نہیں اسلام علیکم جی کچھ چپلے پسند آئی ہیں آپ کو ابھی تو بس پسند کر رہا ہے ابھی بہت مشکلے پسند کرنا رش اتنا ہو رہا ہے اچھا رش کی وجہ سے پسند نہیں آ رہی ہیں یا کچھ ورائیٹی یا ریٹس میں کچھ گڑ بڑے رش کی وجہ پسند نہیں آ رہی ہیں اور تھوڑی ورائیٹی بھی یہاں پہ تھوڑی سائنی نظری مجھے تو بہت اچھی لگ رہی ہے کافی اچھی اچھی فینسی یہاں پر چپلے لگی ہوئی ہے تو آپ کو کیوں نہیں پسند آ رہی بس آئی پسند کر رہی ہوں ابھی دیکھتے ہیں جو اچھی لگی وہ لے لیں گے ابھی سید دی رہی ہیں جی ناظرین ان کی پسند تھوڑی سی مشکل ہے تو انہیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے ہم شاپ کی پر سے بات کرتے ہیں کہ ان کے کیا رہا ہے جی اسلام علیکم سر سلام جی کیسا رش ہے یہاں پر ماشاءاللہ اچھا رش ہے اچھا کام بھی ہے افراد اپری بہت ہے لیکن کام ماشاءاللہ اچھا ہے اچھا تو پچھلے سال کی نزبت سر اس سال رش زیادہ ہے یا پچھلے سال زیادہ تھا ہر سال اگر دیکھا جائے تو ہر سال کم ہی ہوتا جا رہا ہے کام یعنی پچھلے سال ماشاءاللہ بہت اچھا کام تھا اس بار ہے اچھا لیکن پچھلے سال سے کم مجھے بھی پرسنلی آپ کی چپنے ماشاءاللہ سے بہت زبدست ہیں یہاں پر ریٹ کا کیا حساب ہے ریٹ آپ لوگ کے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ زیادہ ہے یہاں پر ریٹ مناسبی ہوتا ہے جو سالہ سال ریٹ ہوتے ہیں وہی ریٹ ہوتے ہیں اس میں کوئی ریٹ میں فرق نہیں آتا ریٹ ہوتے ہیں بہت خرق نہیں آتا وہی ریٹ ہوتے ہیں ریٹ وہی ریٹ ہوتے ہیں لیکن یہ کسٹیمر کو فیل ہوتا ہے کیونکہ ہم بھی اچھی ورائیٹی بنا دیں اچھی بنا دینے کوشش کر دیں کسٹیمر کو فیل ہوتا ہے لیکن ریٹ مناسبی ہوتے ہیں دنگاندار کا کہنا یہ ہے کہ ریٹ میں کوئی کمی نہیں آتی کوئی بڑھاؤنی آتا لیکن ہمارے عوام کا ساعت یہ ماننا ہے تھوڑا سا کہ ایت کی وجہ سے جو ہے یہ لوگ ریٹ زیادہ کر دیتے ہیں چپلے کچھ زیادہ ہی اچھی ہیں تو میں سوچ رہی ہوں میری ایت کی شاپنگ میں تھوڑی سی کمی رہ گئی تھی تو میں بھی ساتھ ساتھ شاپنگ کرتی رہو تو میں یہ مائک سائٹ پہ رکھ دیتی ہوں اور میں بھی کچھ اپنے لیے چپل دیکھ لیتی ہوں جی ناظرین میں نے تو شاپنگ کر لی چپل والا کی شاپ سے میں کہتی ہوں آپ بھی یہاں آئیے بہت اچھی چپلے ہیں بہت اچھے ڈسکاؤنٹ پہ تو دیکھتے ہیں آگے کیا ملتا ہے ناظرین ہم اس وقت موجود ہیں ایک جولری شاپ پر یہاں سیل لگیوی ہے اور بہت خوبصورت جولری ہے تو آئیے یہاں دیکھتے ہیں یہاں کس ٹائپ کی جولری ہے آئیے اسلام علیکم سر تو سر یہاں کس ٹائپ کی جولری ہے اور کتنا پرسنٹ آپ ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں ڈسکاؤنٹ تو ہم پچیس پرسنٹ دیتے ہیں پچیس پرسنڈ ڈسکاؤنٹ چل رہا ہے یہاں پر سب انٹیک جولری ہے ہمارے پاس دیکھیں چائنا کی جولری ہے انڈین جولری ہے پاکستانی جولری ہے جی جولری تو میری بھی کمزوری ہے تو کیوں نہ میں موقع سے فائدہ اٹھاؤں اور میں یہاں تھوڑی سی جولری دیکھ لوں اگر مجھے کوئی سرمجھ میں آ جائے تو میں بھی لے لوں تو چلے دیکھتے ہیں مجھے بھی دکھائیے کوئی جولری کیسے لگ رہا ہے اچھا لگ رہا ہے بہت پیارا لگ رہا ہے یہ نئے سٹائل کی جولری ہے آپ کو میں نے دکھائیے بلکل بلکل ہمیں یہ 300 میں پڑے گے تو ہم دوسرا ٹرائے کرتے ہیں نہ جی مجھے تو یہ زیادہ پسند آ رہے ہیں میرا تو دل اس پر آ گیا ہے تو اس کے ریٹ پتہ کرتے ہیں اس کے کیا ہے جی سر اس کے کیا پرائز ہے پرائز آپ کو ملے گا ہے وہ بھی اور یہ بھی سیم پرائز سیم پرائز ہے تو سر یہ کام آپ کب سے کر رہے ہیں تیس سال ہو گئے تیس سال یہی ہے آپ کی شعب یا اور کہیں بھی ہے کریم آباد جی کریم آباد پر علیزہ کریم آباد پر عریصہ کے نام سے یہ شعب ہے علیزہ کے نام سے تو میں تو یہی کاؤں گی کہ یہ شعب بہت زبادہ سے یہاں ویرائیٹی بہت اچھی ہے اور ریٹ بھی مناسب ہیں تو یہاں پر آئیے علیزہ شعب پر اور یہاں آکے شعبنگ کیجئے جی نازین یہاں کچھ شعب پر مجھے لیڈیز نظر آئیے تو میں نے تو اپنے بندے لے لیے لیکن میں ان سے پوچھتی ہوں انہوں نے کیا شعبنگ کریا آئیے جی اسلام دیکھو تو میں نے تو بندے پسند کر لیے ہیں اور آپ نے کچھ لیا میں نے پچھوں کی بیگ دیا بچھوں کی چیزیں ختم ہی نہیں ہوتی ہیں بچھوں کی چیزیں ختم ہی نہیں ہوتی ہیں بس یہ لاسٹ چیز دیا بچھوں کی شعبنگ تو آپ کو پتا ہے آخری ٹائم تک چلتی ہے تو آپ نے بھائی مہندی نہیں لگائی صعب وہی مہندی کا کام رہ گیا اوپر جانا کر ہوں اچھا تو اوپر جا رہی ہے مہندی لگانے جی اوپر جا رہی ہے سعی اور کپڑے خریداری کر لی سب ہو گیا ہے اللہ شکر سب ہو گئی ہے کمپلیٹ جانے جی اچھی بات ہے ان کی تو آلما شاپنگ کمپلیٹ ہو گئی ہے اور مہنڈی بھی انہوں نے لے لیے اوپا لگوانے کے لیے لیکن میرے ہاتھ ابھی خالی ہیں میری شاپنگ ابھی باقی ہے تو آئیے ہم چلتے ہیں آگے جی اس وقت ہم موجود ہیں چوڑیوں کے اسٹرال پر آپ دیکھ رہے ہوں گے انتہائی حسین اور رنگ برنگی یہاں چوڑیاں موجود ہیں ساتھ میں کچھ لیڈیز بھی ہیں جو چوڑیاں بہن رہی ہیں کچھ جائنٹس ہیں ہمارے شاپ کیپر جو ان کو چوڑیاں بنانے میں مشغول ہیں تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں آئیے اسلام علیکم تو چوڑیاں لینے آئیے کچھ پسند آیا آپ کو بہت کچھ پسند آیا تو لیے ابھی لیں گی بس لے لیے ابھی اور لینے اچھا ریٹ صحیح ہے چوڑیوں کے صحیح ہے بس کیا کریں اید دے ہو ہے لینا تو لازمی ہے جی یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ تھوڑی سی مہنگی ہے لیکن اید تو ہے لینا تو لازمی ہے تو آئیے ہم شاپ کی پر سے بات کرتے ہیں جی اسلام علیکم سر مالیکم اسلام سر آپ کی چوڑیاں ماشراللہ سے انتہائی حسین ہیں اور بہت رنگ برنگی ہے تو کیا کہتے ہیں آپ کے رش پہلے پچھلے سال جیسے یہ یا تھوڑا سا کم ہے پہلے سے کم ہے پہلے سے کم ہے پہلے کی ندبت لیکن وہ بات نہیں ہے پہلے جیسی تو سر ہمیں بھی آپ اپنی تھوڑی سی چھوڑیاں دکھائیں گے کیونکہ میں چاہ رہی ہوں کہ میں بھی تھوڑی سی شاپنگ کرلوں آپ کے پاس سے چھوڑیوں کی کام مجھے بھی تھوڑی سی میرا ہاتھ کا ناپ دیکھ رہی تھی اور مجھے بھی چھوڑیاں بتائیے ناظرین میں بھی سوچ رہی ہوں کہ چھوڑیاں اتنی حسین ہیں تو میں پہن ہی لوں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں اس وقت چھوڑیاں پہن رہی ہوں اور بڑا ہی مشکل مرحلہ ہوتا ہے یہ چھوڑیاں پہننے کا لیکن بہت اچھی چھوڑیاں جی اس شاپ کا نام ہے علیزہ بینگل اور یہاں بہت رنگ برنگے اور بہت حسین بینگل ہیں تو میں یہی کہوں گی کہ آپ بھی آئیے اور یہاں آکے ٹرائے کی دیئے یہ دیکھئے مکسورت چھوڑیاں جی سر چھوڑیاں تو آپ کی بہت اچھی ہیں تو یہاں کب سے ہے یہ شاپ آپ کی کب سے پینا رہے ہیں چھوڑیاں سال ہو گئے 18 سال ہو گئے یہ شاپ کو 18 سال ہو گئے تو بس یہی ہے آپ کی شاپ یا کہیں اور بھی ہے یہی ہے آپ کی شاپ یا کہیں اور بھی ہے پہلے ہیدری پہ تھی ہیدری سے اترا اچھا تو پہلے ہیدری میں تھی پھر یہاں پر یہ شاپ آ گئی ہے ناظرین بہت ہی رنگ برنگی چھوڑیاں ہیں اب ہم آگے بڑھتے ہیں آگے دیکھتے ہیں کہ اور کیا ہے چاہرے آئیے ہم آپ کو دکھا کر جی ناظرین جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں گرمی بہت ہے اور رش بھی بہت زیادہ ہے لیکن لوگوں کا جوشو خروش اس سے بھی کہیں زیادہ ہے کہ وہ رکھنے کا وہ تھنے کا نام ہی نہیں لے رہا جوگ در جوگ چلتا جا رہا ہے تو بس ہم بھی چلتے جا رہے ہیں آئیے آپ کی ہمارے ساتھ چلئے جی ناظرین ہمیں یہاں ایک بچوں کے شاپ دیکھئے ہیں یہاں پر سیل بھی لگئے تو آئیے ہم یہاں پتا کرتے ہیں لوگوں سے کہ کس طریقے کا ان کا رجحان ہے کس طرح کے یہاں کپڑے ہیں ڈریسز تو بہت حسین ہے یہاں پر کچھ لوگ خریداری بھی کر رہے ہیں تو آئیے بات کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم جی کپڑے خریدے آپ نے یا بھی صرف شاپنگ دیکھا ہی جا رہا ہے میں ابھی تو بھی کچھ دیکھ رہے ہیں سمجھ ہی نہیں آرہا کچھ ان ٹائم پر کپڑے خریدہ سمجھ ہی نہیں آیا کیا تو کچھ سمجھ آیا ابھی تک نہیں بالکل بھی نہیں جی پڑے تو یہ تو پریشان ہی ہے کہ انہیں کچھ سمجھ میک نہیں آجارہ آگے پتا کرنا ہے کہ انہیں کچھ سمجھ میں آیا یا انہیں بھی کچھ سمجھ میں نہیں آجارہ اسلام علیکم جی اسلام علیکم ابھی ہم پہلے پتہ کر کے آ رہے ہیں انہیں تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو آپ کو کچھ سمجھ آیا ابھی آئی ہوں اور سٹارٹ سوپنٹی دیکھنا اچھا یعنی کہ آپ کو ابھی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا گرمی کی وجہ سے پریشان ہے کہ گرمی کی وجہ سے دماغ کام نہیں کر رہا یا کچھ ویرائیٹی کی وجہ سے کام نہیں ہے نہیں گرمی بہت ہے نا جی ناظرین گرمی بہت زیادہ ہے اس لیے دماغ کام نہیں کر رہا تو ہم دیکھتے ہیں پھر آگے اور بھی ہیں تو آگے چلتے ہیں آگے دیکھتے ہیں جی اسلام علیکم اسلام علیکم بات کریں گے نہیں ٹائم نہیں ٹائم نہیں ہے یہاں والے تو بہت زیادہ مصروف ہیں تو ہم آنر سے بات کر لیتے ہیں شاید وہ تھوڑا سا ٹائم دیتے ہیں جی اسلام علیکم جی سر یہاں کچھ آئے میں آپ کیا کیا ہوا کیسا رجحان ہے کام کا صحیح کہ کام کی وہ پوزیشن نہیں ہے اچھا یعنی کہ جو پچھلے سال کا آپ لوگ کا فیڈبیک تھا ویسا اب نہیں ہے اسے کام ہے وجہ کیا ہے گرمی بھی ہے یہ بھی ہے کہ گرمی بہار آگی بھی ہے اور مہنگائی اتنی ہے کہ لوگ اپورڈ بھی نہیں کر پا مہنگائی بھی ہے چھل جا کے سے مہنگی آنی ہے پس یہی وجہ ہے صحیح گرمی سے بھی پریشان ہے ہمارے شاپ کی پر اور مہنگائی سے بھی بہت پریشان ہے کہ مہنگائی کی وجہ سے ان کے جو شاپ پر آتے ہیں ان لوگ کو سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کیا خریدیں کیا نہ خریدیں چلیں دیکھتے ہیں جی یہاں پر ایک صاحب موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ انہیں کچھ سمجھ آیا یا نہیں جی اسلام علیکم جی سر یہاں پر شاپنگ وغیرہ کریا آپ نے جی ابھی چل رہی ہے چل رہی ہے کچھ لیا وغیرہ یا بس کپڑے لے رہے ہیں ابھی چل رہی ہے شاپنگ اور آپ لوگ کی ہو گئی ہماری تو ہوئی بھی ہے پہلے سے بس بچوں گرے گئی جی ماشاءاللہ بچوں گیا بھی چل رہی ہے تو کچھ سمجھ آیا شاپ پر یا نہیں ہاں دیکھ رہے ہیں دو تین سوٹ لے لیے ہیں باقی اور دیکھ رہے ہیں ابھی جی دو تین سوٹ تو لے لیے ہیں باقی دیکھ رہے ہیں تو ہم بھی دیکھتے ہیں کہ آگے اور کیا کیا ہے آئیے جی ناظرین جیسے کہ ہم نے آپ کو دکھایا کہ ہم کپڑوں کی دکان پہ گئے ہم جوری کی دکان پہ گئے ہم چوریوں کی دکان پہ بھی گئے لیکن جہاں یہ سب چیزیں وہاں کاسمیٹکس بھی بہت اہمیت رکھتا ہے تو آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں ہماری لیڈیز کیا خرید رہی ہیں آپ کو لگ رہا ہوا کہ ہم تاریخ روڈ یا ڈیفینس کی کسی مارکٹ میں کھڑے ہیں بلکل بھی نہیں ہم کھڑے ہیں مینا بزار کی ایک شاپ پر آپ دیکھ رہے ہوں گے جہاں تک آپ کی نگاہ جائے انتہائی حسین ڈریس ہے دیکھیں میں نے بھی ایک ڈریس پسند کیا ہے یہ مجھے بہت پسند آیا ہے تو اس کے مالک سے بات کرتے ہیں آئیے وہ کیا کہتے ہیں السلام علیکم سر دیکھیں یہ تقریباً اگر تاریخ روڈ کسی اور مال سے آپ خریدتے ہونا تو یہ کمزم پچیس سو سے کم میں کوئی بھی نہیں دے گا مگر ہمارے ہاں سپیشل ڈسکاؤنڈ ہے ہے برانڈ یہ ترکی کا تو یہ کم سے کم پندرہ سو روپے کا ہم سیل کر رہے ہیں یہ پبلک کو ہم بینیفٹ دے رہے ہیں کیونکہ ہماری ابھی نئی شاپ کھولی ہے یہ آپ دیکھ لیں سارا برانڈ ملے گا آپ کو ہمارا پاس جی سر ہمیں تھوڑی سی اور ورائیٹی آپ دکھائیں گے جینس بھی دکھائیں اور شیٹو میں بھی اور ورائیٹی دکھائیں یہ دیکھیں گے ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ برانڈ پینڈ ہے یہ آپ کو دو ہزار سے کم میں نہیں ملے گی ہمارے ہاں بارہ سو کی ملے گی جی ناظرین یہ آپ برانڈ پینڈ دیکھیں نہیں ہیں یہ پینڈ بہت خوبصورت لگ رہی ہے اور جو لوگ جو ناظرین ہمارے دیکھ رہے ہیں میرا مشورہ ہے انہیں کہ وہ یہاں پر آئیں اور یہ دیکھیں ناظرین یہ یہ دیکھیں یہ کتنا حسین کلر ہے تو میرا یہی مشورہ ہے کہ آپ بھی یہاں آئیں اور اس شاپ سے خرید دیئے یہ دیکھیں گے پاور سٹریچبل ہوتی ہے یہ پینڈ اس طرح یہ دیکھیں ایسے پاور سٹریچبل ہوتی ہے کمفرٹیبل ہوتی ہے اور یہ پینڈیں پورے سال چلتی ہیں سائی تو اور شٹوں میں آپ ہمیں دکھائیے اچھی ورائیٹی ہے میرا پاس ایک یہ ہمارے پاس بہت پیارا ڈیزائن ہے جو ہمارے ہاں جاتا ہے ایک دیکھیں یہ والا ڈیزائن ہے یہ بہت خوبصور ہے ڈیزائن ہے ایک ڈیزائن ہمارا یہ دیکھیں گا بہت خوبصور ہے ڈیزائن ہے ہمارے پاس ایک یہ دیکھیں گے ڈریسز یہ دیکھیں گے اتنی ورائیٹی ہے اللہ حمد اور اللہ کہ آپ کو کہیں ملے گی نہیں یہ ورائیٹی یہ دیکھیں گا یہ ساری ورائیٹی ہے ہماری ڈسپلے میں اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری یہ شرٹیں لانگ ہیں نا مجھے شورٹ شرٹ چاہیے تھی شورٹ شرٹیں آپ کو دکھا دیتا ہوں جیز زبردست کام بہت اچھا ہے اور شرٹ بہت حسین ہے کلر بہت خوبصورت ہے تو سر مجھے یہ پوچھنا تھا کہ یہ شرٹیں آپ خود آرڈر پر بنواتے ہیں یا چیزیں دیکھ کرتے ہیں چائنہ سے ہمارے چھوٹے بھائی ہیں وہ لے کے آتے ہیں ان کی اپنی چوائز ہوتی ہے جو اور کوئی نہیں ملے گیا آپ کو تو سر یہ جس ٹائپ کی آپ کی شعب ہے فینسی تو آپ کو کیا لگتا ہے مینا بزار میں لیڈیز خریدتی ہیں یہاں الحمدللہ بہت رش ہوتا ہے ہمارے ہاں اور پورا سیزن رش ہوتا ہے باروں مہینے رش ہوتا ہے کیونکہ ہم دوسرے مولوں سے کم پرائز میں دے رہے ہیں سب سے بڑا بینیفٹ یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہیں سے بھی پرشیس کرتے ہو تو آپ کو ہزار روپے کا بچت ہوگی تو یہ ایسے ہماری کامیہ بھی ہے کہ ہمارا اپنا ہے مینوفیکچر ہمارا اپنا مانگانے کا سٹائل ہے اور ہم چوائز وہ کرتے ہیں جو عوام مانگتی ہے مگر یہ ہے کہ یہ کہیں سے خرید دیئے گا تو مہنگا پڑے گا آپ کو ہمارے ہاں آئیں گے تو یہ یہاں پر درمیانے لوگ آتے ہیں اور وہ فائدہ اٹھاتے ہیں اور میں عوام سے اور کہوں گا کہ آپ لوگ بھی آئیے اور اب میری شاپ سے خریداری کیجئے جی یہاں پر کسٹرمر آئے ہیں تو ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ جی اساملیک علیکم اساملہ جی شاپنگ ہو گیا آپ کی یا ابھی بات کی ہے کچھ ہو رہی ہے یہاں سے کیا کپڑے تو کچھ لیا کچھ سمجھ آیا ابھی تو آئے چیک کر رہے ہیں جی ابھی تو آئے ہیں چیک کر رہے ہیں تو پریز آئیے چیک کیجئے ہم بھی چیک ہی کر رہے ہیں جی ناظرین میں نے تو شاپنگ کر لی میں نے تو اپنی شرٹ لے لی اب آپ بھی یہاں آئیے شاپ پر بہت زبدلس ورائٹی ہے آپ بھی پسند کیجئے آپ بھی لیجئے چلیں ہم آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں جی ناظرین جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے تو شاپنگ کر لی اید کی میری تو کمپلیٹ اید کی شاپنگ ہو چکی ہے آپ بھی جلدی سے آئیے اور شاپنگ کیجئے تاکہ آپ کی اید ادھوری نہ رہ جائے اس کے علاوہ میں یہ کہنا چاہوں گے آپ سے کہ اید کا تہوار ہے خوشیوں کا تہوار ہے تو اسے خوشی سے منائیے خود بھی خوش رہیے دوسروں کو بھی خوشی دیجئے اور جاتے جاتے میں آپ سے صرف اتنا کہوں گی کہ میں سنی یوسف اور میری پوری ٹیم کی طرف سے آپ کو بہت بہت دلی اید مبارک اور یہی کہ بس اپنا بہت خیار رکھئے گا انشاءاللہ پھر سیم چینل پر آپ سے ملاقات ہوگی کسی نئے موضوع کے ساتھ کسی نئے گیسٹ کے ساتھ انشاءاللہ دعاوں میں یاد رکھئے گا اسلام علیکم پاکستان زندہ بارا